خان صاحب سینئر انکر پرسن اور تلت حسین صاحب سینئر انکر پرسن نے ہمیں جوائن کیا ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی تلت حسین صاحب سے سر جس طرح سے یہ گھڑیوں کا چرچہ ہے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبینہ آڈیو لیک اب سامنے آگئی ہے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ہے آڈیو لیک تو اس حوالے سے باپ کیا کہیں گے کیونکہ اس میں زلفی بخاری تو کہہ رہا ہے مرشد میں یہ کام کر دوں گا اور بشرا بی بی کو صاف کہتے ہوئے بھی ہم سن سکتے ہیں کیا کومنٹ کریں گے سر دیکھیں اس کی صحت کے بارے میں تو کوئی پرنسکس کھولے پتہ چلے گا کہ یہ رگڈ ہے نہیں ہے یہ جنمن ہے یہ نہیں ہے میں آپ کو دو تین چیزیں بارل بتا سکتا ہوں ایک تو یہ کہ بشرا بی بی کو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے اور جو لکب ان کو دیا گیا ہے مرشد جا وہ بلکل وہی ہے جو حقیقت میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات بھی رکھتے ہیں اور جانکاری بھی رکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو جب بھی بلائے جاتا ہے تو ان کو مرشد کہہ کے ہی بلائے جاتا ہے اب ایسا مرشد ہے جو گھڑیوں کے کاروبار میں لگا ہوا ہے یہ ایک الہدہ مامہ ہے لیکن جو انداز تخاطب ہے اور جو آواز ہے وہ ظاہراً انہی کی لگ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ آڈیو کا چنکس ہے اس کے بعد اور بھی آڈیو موجود ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ذرائع پر مبنی کہ میرے علم میں ہے کہ یہ کنورسیشن صرف دو جملوں پر ہی مبنی نہیں ہے اس کا ایک حصہ سامنے آیا ہے لیکن یہ لمبی کنورسیشن ہے اور بھی کنورسیشن موجود ہیں اسی بات میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ باقیسن طریقہ انصاف کے اندر دو تین لوگ ہیں وہ اسرار یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ مزید آڈیوز لی کھوٹے کا خرچہ ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو پرپوز یہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہل اقوامی طور پر ان آڈیوز کا فرنزک ضرور کروائیں کیونکہ ہم صرف آڈیو کے اوپر یہ ردے میں نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہیں ہمیں کوئی سائنٹیفک طریقے سے بھی اس معاملے کو طے کرنا ہے تو اس کے اوپر عمران خان نے کسی قسم کا کوئی ان کو جواب دیا نہیں ہے وہ مانتے نہیں ہے کہ اس کا بہل اقوامی پرنزک کروائے جائے تو یہ تین چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور مجھے کوئی سہرانی نہیں ہوئی اگر یہ واقعتاً درست ثابت ہو کیونکہ جو اس کے علامہ دوکمنٹری دساویزی سبوب جو ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو باچی چلوی ہے اس کے اندر یہ جو گھریوں کا کاروبار ہیں اور یہ جو آہرات کا جو کاروبار ہیں اس کے اندر جو بھی کردار ہیں وہ ان میں سے دو اس میں موجود نظر آتے ہیں ظلفی بخاری دارے اس کو بینائے کریں گے بشرا بی بی تو بینائے کریں گے بزریہ عمران خان لیکن بعد یہ نظر میں یہ اتنی مترازہ نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت سارے حوالے جو ہیں وہ مستند ہیں سیکھ ہے جس طرح کہہ رہا ہے سر آپ کہ اس مبینہ آڈیو لیک میں بہت سارے حوالے جو ہیں وہ مستند ہیں تو ڈیفنیٹلی ہم ظلفی بخاری کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے جس طریقے سے عزمہ صاحبہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت تو پوری کوشش کرتی ہے اور جس طرح آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے مستند حوالے ہیں جن سے ان کی فرنزک کی اوپر بات ہونی چاہیے ڈیبیڈ ہونی چاہیے کہ اس کی فرنزک کروانی چاہیے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کر سکتی ہے حکومت میکسیمم سیکھیں حکومت تو دیرہ اسی فائدے کے لئے استعمال کرے گی اور یہ کوئی پاکستان کی سیاسی میں ہونی بات تو ہوگی نہیں کہ جو مخالفین ہیں کمزوریوں کو آپ استعمال کر اپنے ایڈبانٹش کے لئے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے توشہ خانہ کے تحائف جو سٹینڈ لیا گیا وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی خیادت کے لئے بنا ہوا ہے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آتا ہی نہیں کیونکہ اس وقت امران خان حکومت میں تھے اور انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا کہ ہم معلومات پر ہم نہیں کر سکتے اس سے ہمارے بین لفانگی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے پھر ایک کوٹ کے آرڈر کے ذریعے یہ معلومات سامنے لائے گئی اور پھر بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے توفع ہیں اور ہماری برقی ہے یہ سٹینڈ سپنا آئے گیا پھر بہت مشکل سے یہ جو پیمٹس ہیں ان کا ذکر آیا پھر انہوں نے سٹینڈ سے لیا کہ ہم نے تو یہ پیمٹس بڑے شفاف انداز سے کی ہیں اور ہمارا ریکارڈ بڑا کی ہیں پھر یہ مانا گیا کہ یہ گھڑیاں جو ہیں وہ بہت مہنگی تھی اور بہت ہی سفتے داموں ان کو حاصل کیا گیا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی حرب کی طرف سے جو تحفے کا ایشو تھا عمران خان نے اس کو پسٹینڈ سے لیا تھا کہ وہ ان صاحب کے خلاف مقدمہ کریں گے دبائی میں کریں گے انگلینڈ میں کریں گے بغیرہ بغیرہ اس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہوئی ایک چینل کے انکر کے اوپر انہوں نے مقدمہ کرنے کا وقعہ تھا اس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور اب یہ آوڈیو سامنے آگئی ہے ظلفی بخاری جو ہیں وہ قلیدی کردار اس ویے سے ہیں کہ ان کے مشراب دیپی کے گھرانے سے بتا رہا ہوں یہ جو عمران خان اور بوشہ بی بی کے مکان نامے پر دسخط ہیں ان میں سے ایک دسخط جو ہیں وہ ظلفی بخاری کے ہیں تو یہ بلکل گھر کے اندر کے آدمی ہیں تو کوئی انہونی بات نہیں ہوگی کہ گھر کے معاملات اگر اس قسم یہ ہے تو ظلفی بخاری کا اس کے اندر سمیدی کردار ہو میں آپ کو معلومات بھی دے دوں بوشہ خانہ کے تحائیف پہ ابھی سب سے بڑا جو ترازہ چلتا رہا ہے وہ سعودی عرب کے جو فرما رہا ہیں ان کی طرف سے جو ایک گفت پیک دیا گیا اس کا چلتا رہا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ تو گراف کے ہیرے جوہرات کی بات تھی بولگری ایک اور بہت بڑا برینڈ ہے اس کے نیکلس ہیں اس کے نیکلس کے ساتھ بندے ہیں کھڑیاں ہیں بریس لیچ ہیں جن کی ایسٹیمیٹیڈ ویلیو جو ہے جو روائی گئی ہے اور اس کی تحقیق ہو رہی ہے وہ تقریباً چار عرب کے قریب ہیں اور اس کی اوپر مبینہ طور پر عمرانستان کی طرف سے صرف ڈیڑھ کروڑ روپے پیک کیا گیا ہے یہ وہ سکینڈل ہے جو بھی سامنے آیا نہیں ہے اور اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں تو یہ معاملہ صرف ایک آدھ گھڑی یا چند گھڑیوں کا نہیں ہے یہ ان تمام تحائیس کو تبزے میں لینے کا ہے ہیرے جوہرات کے کاروبار کا ہے اور سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے کا ہے اس پارٹی کی جانب سے جو پبلک کے اندر کرپشن کے خلاف ایک سہینڈ لیے ہوئے ہیں جو اپنی قیادت کو صاحب اور پویتر اور دوب سے دھلا ہوا بتاتی ہے تو حکومت کچھ کرے نہ کرے عمران خان اس تضاد کا شکار یقینن ہوں گے اور یہ بھی ریمائنڈر کے لیے ویورز کے لیے یہ توشہ خانہ کے کیس میں وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیس آئے ہو چکے ہیں اور تیرہ دسمبر کو ان کو پارٹی سے اٹھائے جانے مقدرے پر سماس بھی ہونی ہے